السلام علیکم پیار پیارے دوستو کیسے ہوک سکتے ہو امید ہے اچھے سے ہوگے میں ہوں مدیہ جاوید اور آپ دیکھ رہے ہوں ماد سیکریٹس دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں ایک ڈی آئی وائی ہیئر ماسک جو کہ بہترین ہے آپ کے بالوں کی جتنے بھی پرابلمز ہیں لائک رف ہیئر پرابلم ہے سپلٹ اینڈ پرابلم ہے بالوں کی گروت نہیں ہو رہی ہے ہیئر فول بہت زیادہ ہو گیا ہے گنجہ پن بہت زیادہ ہو گیا ہے میرز کو خاص طور پر یہ پرابلم بہت زیادہ رہتی تو اگر آپ لوگ یہ ہیئر ماسک جو ہے وہ ہفتے میں دو مرتبہ اپلائے کر لیتے ہیں تو مہینے میں آپ کی ہیئرز ریٹے جتنی بھی پرابلمز ہوں گی آل موست فنش ہو جائیں گی کچھ اور اپلائے کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی خاص طور پر گرمیاں آنی ہیں گرمیوں میں ہمارے سر میں پسینہ بہت زیادہ آتا ہے خاص طور پر وہ گلز جو ہمیشہ سکاف لے کر رکھتی ہیں یا پھر جو ہے وہ دوبٹا ان کے سر پر ہمیشہ ہوتا ہے یا پھر کچھ بوائز جن کے سر پر کیپ ہمیشہ ہوتی ہے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے کرمی سے بچنے کے لیے تو پسینہ بہت زیادہ آ جاتا ہے تو اس پسینے کو بھی کم کرے گی اگر آپ اپنا پسینہ چاہتے ہو کہ کم نکلے تو ہیئر ماس بیسٹ ہے اس کے بعد جو ہے آپ کی ہیئر فال کی پرابلم فنش ہو جائے گی آپ کی جو رفنیس ہو جاتی ہے فریزی ہیئر بم پھٹا ہوتا ہے بالوں میں آپ کے بال بہت زیادہ اچھی ہو جائیں گے مینیجیبل ہو جائیں گے کوئی بھی آپ اپنا ہیئر سٹائر آرام سے بنا سکتے ہو کیونکہ جب آپ کے بعد مینیجیبل ہوں گے ہیئر سٹائر آرام سے بن جائے گا تو بینہ ٹائم ویسٹ کیے ہوئے چلتے ہیں اپنے ڈی آئی وائی ہیئر ماس کی طرف لیکن ماس بنانے سے پہلے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں ویڈیو پسند آتی ہے اسے لائک اور فیملی اور فرنک سے شیئر کیجئے تو چلتے ہیں ٹیٹوریل کی طرف ڈی آئی وائی ہیئر ماس بنانے کے لیے ہم لوگوں کو چاہیے دو عدد بنانا یہاں پر میں نے بہت ہی پرانے سوکے سڑے بنانا لے لیے ہیں کیونکہ یہ رچ ان پروٹینز اور وائٹیمنز ہو جاتے ہیں جب یہ سڑ جاتے ہیں تو دو بنانا ہم لوگوں نے لے لیے ہیں پھر ہم لوگوں نے لیا ہے امریکن گارڈن کا اپل سائیڈر وینیگر اور پھر مایونیز لیا ہے اور ایک عدد ہم لوگوں کو ماس بنانے کے لیے چاہیے ہوگا انڈا اب ہم نے دونوں بناناس کو چھیل لینا ہے اور ان کو اچھے طریقے سے میش کرنا ہے فرنس بنانا میں سلی کا نام کا ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے جو کولیجن پروڈیوز کرتا ہے اور ہمارے بالوں کو سٹرونگ اور تھک بناتا ہے اور اس میں انٹی بیکٹریل پروپرٹیز بھی ہوتی ہیں جو ڈرائی اور فلیک سکیلپ کو ہیل اپ کرنے میں کافی زیادہ ہیلپ فل ہوتی ہیں تو دو بنانا کو آپ نے چھیل کر اس طرح سے میش کر رینا ہے بلکل اچھے طریقے سے میش کرنا ہے کوئی بھی لمس اس میں نہیں رہنا چاہیے ورنہ آپ کے بالوں میں جو ہے نا وہ پھس جائے گا نیکسٹ اس میں ایک عدد انڈا جائے گا انڈا آپ کے ہیر فال کو روکتا ہے اور آپ کے ہیرز کو موسچرائز کرتا ہے یہ رچ ان وائٹیمنز اور پروٹینز ہوتا ہے اس میں وائٹیمن اے ای بائیوٹین بھرپور تعداد میں پایا جاتا ہے جو کہ ہماری ہیر گروت کو پروموٹ کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جتنے بھی ڈیمیج ہیرز ہوتے ہیں ان کو ریپیئر کرنے بھی بھی کافی ہلفل ہوتا ہے اب اس میں دو چمچ میانیز کے ایڈ کریں گے میانیز ہمارے بالوں کو ایک تو سٹریند دیتا ہے اور شائنی بناتا ہے دوسرا ہمارے بالوں کو ڈیپی موسچرائز کر کے جتنے بھی فریزنس ہوتی ہیں ہمارے بالوں کو ان کو ختم کرتا ہے اور ہمارے بالوں کو مینجیبل بنا دیتا ہے نیکسٹ بہت ہی مین انگریڈینٹ ہے ایپل سائیڈر وینیگر ایپل سائیڈر وینیگر ہمارے بالوں کے ایک تو پی ایش لیول کو بیلنس کرتا ہے دوسرا ہمارے بالوں کی ہیر گروت کو پروموٹ کر کے جتنے بھی بیکٹیریاز وغیرہ ہوتے ہیں گندگی ہوتی ہے پسینے کی وجہ سے جو بیکٹیریاز ہمارے بالوں میں آ جاتے ہیں ان سب کو ریموف کر کے ہمارے بالوں میں شائن لے کر کے آتا ہے اور ہمارے بالوں کا جو ہیر فال ہوتا ہے ڈینڈرف ہوتی ہے اس کو روکتا ہے اب ان سب چیزوں کو اتنے اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے کہ ایک بھی لمس نہ رہے کیونکہ اگر کوئی موٹا دانہ رہ جائے گا تو آپ کے بالوں میں پھنچ جائے گا اور آپ کے بالوں میں جب پھنچ جائے گا تو بڑا ہی مسئلہ ہو جانا ہے تو اچھے طریقے سے آپ نے اس طرح کا سمودھ سا پیسٹ بنا لینا ہے ماسک کو اپلائے کرنے سے پہلے آپ نے اپنے بالوں کو ٹینگل فری کر لینا ہے تاکہ آپ کے بال جو ہے نا وہ سمودھ رہیں اور آپ کے بالوں میں یہ جو ہیر ماسک ہے وہ اچھے سے لگ سکے ماسک کو آپ نے اپنے روٹس میں اپنی سکیلپ میں اچھے طریقے سے لگانا ہے کہ آپ کے بالوں کی روٹس کے اندر تک جو ہے نا یہ ماسک پہنچے اور اس کی جتنی بھی پروپرٹیز ہیں نا اس سے آپ کے ہیرز گروتھ کو پروپوشن ملے اور آپ کے ہیر فال جو ہے نا وہ ختم ہو جائے اور آپ کے بال جو ہیں وہ مینیجیبل سمودھ اور سوفٹ ہو جائے تو اس طرح سے آپ نے اپنے پورے بالوں پر اچھے سے اس ماسک کو اپلائے کرنا ہے کوشش کیجئے گا کہ یہ تھوڑا سا میسک کرنے والا ہے تو واش روم میں جا کر اس ماسک کو اپلائے کیا جائے بس اب میں جلدی جلدی اس ماسک کو اپنے ہیرز پر اپلائے کروں گی آپ نے فرم روٹس ٹو ٹپ اس ماسک کو اچھے سے اپنے ہیرز پر اپلائے کرنا ہے ہیر ماسک میرے بالوں میں اچھے سے لگ چکا ہے آپ نے اس کو 45 منٹس کے لیے ایسے ہی چھوڑ دینا ہے اس کے بعد ہیر واش کر لینا ہے ایس آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو ٹیوٹوری ایک سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ لوگ بھی اس کو مست ٹرائے کروں گے ریزرٹس میں ساتھ لازمی شیئر کرنا اور فرنڈز اس ماسک کو لگانے کے بعد آپ چون ہو تو پولیتھن لگا سکتے ہو میں رکمنٹ نہیں کروں گی پولیتھن لگا ہو گرمیا بہت ہے پسینے بہت ساتھ آنے والے ہیں تو آپ لوگ بھولو کہ بتا میک کیا بتا دیا تو آپ لوگوں نے ایسے ہی بالوں کو چھوڑ دینا ہے لیکن چھوڑنا تقریبا 45 منٹس کے لیے فور بیسٹ ریزرٹس اور چلتی ہوں بہت زیادہ ہو گیا نیکس ویڈیو تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت لے کے ان چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجئے اگر آپ لوگ ویڈیو پڑھ نئے ہیں میری سپورٹ کے لیے موٹیویشن کے لیے اور ویڈیو پسند آتی ہے تو اسے لائک بھی لازمی کر دیجئے تو چلتی ہوں ٹیک کیر اللہ حافظ